ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آلی نے کتنی چلاکی سے سنبول کو اس باتوں ہی باتوں میں ایسا تماشا مارا اور یہ کہا کہ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی نے جہیز کے نام پر پیسے دے کر میری بیزتی کرنے کی کوشش کی ہے میری خودداری کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے یہ تھی آلی کی پہلی سازش سنبول کو پوری طرح سے چوڑ پہنچانے کی سنبول جس کا اس تمام معاملے میں کوئی بھی عمل دہل نہیں تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا آلی نے آہرکار اس سے اپنا پہلا بدلہ لینے کے شروعات کر دی ہے دوسری طرف الماس کے پارلر والی لڑکیاں الماس کے پوری طرح سے خلاف ہو چکی ہیں اور انہوں نے ایک محاص کھڑا کر لیا ہے کہ الماس کو کس طرح سے وہ اپنے قابو میں کر سکیں کہتی ہے نورین کہ الماس کو لگام لگانا بہت ضروری ہو گیا اور اس کو یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے اس طرح سے اس کی زبان کنٹرول میں رہے گی اور وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گی اور ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہی کریں گے شروع ہو چکا ہے الماس کا پوری طرح سے مقافات عمل ایک طرف اس کی بیٹی آلی کے ہتھے چڑ گئی اور دوسری طرف اس کا پارلر جسے اس نے اس کے مطابق بہت محنت سے بنایا ہے وہیں پر اس کے کام کرنے والی لڑکیاں اس کے خلاف محاص کھڑا کرنے کو ہیں تیار کہتی ہے الماس آسیم سے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا اس لیے تم ایسا کرو کہ جہیز کی چیزیں لے کر اس کے گھر پہنچا دو آسیم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ دیتی ہے سنبل کو ایک کیش رکم جس کی بنا پر آلی کہتا ہے کہ میں جہیز کے پوری طرح سے خلاف ہوں اور یہ تو میں بلکل بھی برداشت نہیں کروں گا جو یہ آپ کام کر رہی ہیں اس کے باوجود الماس کہتی ہے سنبل سے کہ یہ میری طرف سے اور تمہارے بھائی کی طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے سنبل اپنے شوہر آلی سے یہ بات پوچھے بغیر کہ وہ یہ چیک رکھے یا نہ رکھے وہ ہموشی سے اپنی ماں سے وہ چیک لے لیتی ہے اور یہ بات پوری طرح سے آلی کو ناغوار گزرتی ہے اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچی ہے دوسری طرف آتا ہے خورم اور ملتا ہے الماس سے الماس اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو خورم بتاتا ہے کہ ہمیں اس وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا میری ماں کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ آلی میرے آفس میں آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ وہ اور سنبل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں جب جانتی ہے الماس خورم کے مو سے یہ بات تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہے آمنہ اپنے بیٹے آلی سے کہ تم نے ریدہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا میں اس کی بددعا سے ڈرتی ہوں کہتا ہے آلی کہ آپ فکر نہ کریں وہ جس سوسائٹی میں رہتی ہے اس کے ہاندان سے ہی چار پانچ لڑکے اسے پسند کرتے تھے وہ ان میں سے ہی کسی سے شادی کر کے خوش رہے گی اور آپ پریشان نہ ہو وہ بددعا نہیں دے گی وہ ایسی لڑکی بلکل بھی نہیں ہے جاتا ہے آلی اپنی بیوی سنبل کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی میرے منع کرنے کے باوجود تم نے وہ چیک اپنی ماں سے کیوں لیا سنبل کہتی ہے کہ اگر آپ کی ماں آپ کو کوئی چیز دیتی تو کیا آپ وہ نہیں لیتے آلی کہتا ہے کہ اگر میری ماں مجھے کوئی چیز دیتی تو وہ میری خودداری کو ٹھیس نہ پہنچاتی لیکن تمہاری ماں اور تمہارے بھائی نے جو کیش رکم تمہیں دی ہے جہیز کے نام پر اس نے میری خودداری کو پوری طرح سے ٹھیس پہنچائی ہے سنبل میں یہ حرکت کبھی بھرداشت نہیں کروں گا وہ چیک پھان کر اس کے مو پر پھینک دیتا ہے اور سنبل ہو جاتی ہے پریشان کہ آہرکار یہ آلی نے کیا کیا ابھی تو بس شروعات ہے آگے مزید آلی سنبل کے ساتھ کیا کیا کرے گا جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے دراما سیریل داو